کرنے کے دو چار بنیادی مقاصد تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابتدا میں میں یہ تفصیلات شیئر کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کی جو حالیہ صورتحال ہے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے آج ایک اجلاس منقض کیا تھا جس میں انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوفیشلز کو بھی مدو کیا تھا اور کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو مدو کیا جس کا بنیادی مقصد جانچنا تھا کرونا وائرس کی سیچوئیشن کو جو اومیکرون وائرس یا اومیکرون ویرین جو ہے جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس کے اثرات کے اوپر ڈاکٹرز سے مشاورت کرنا تھا اور پھر فیصلہ کرنا تھا کہ آگے کا کیا لاعمل ہونا چاہیے میں آپ تمام دوستوں کے تفسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اومیکرون ویرین کی وجہ سے حالیہ چند ہفتوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور گو کے پورے سندھ میں پورے شوبے کے اندر ہماری جو پوزیٹیوٹی کی شرعہ ہے وہ تقریباً کوئی ڈھائی فیصد ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کراچی شہر میں جو پوزیٹیوٹی ریشو ہے مضبط کیسز کی شرعہ ہے وہ چھے فیصد سے تجاوز کر گئی ہے یعنی کہ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے اگر آپ پچھلے سات روز کی بھی ایوریج لیتے ہیں تقریباً کوئی پونے پانچ فیصد پوزیٹیوٹیوٹیو کیسز کی شرعہ کراچی شہر میں پائی جاتی ہے جو کہ تشویشناک صورتحال ہے کیونکہ آج سے ایک ماہ پہلے یہ نمبر ایک فیصد سے کم تھا اور سیچویشن بالکل الحمدللہ انڈر کنٹرول نظر آ رہی تھی لیکن پچھلے چند ہفتوں میں یہ اومیکرون ویرین کی وجہ سے کرونا وائرس کی کیزز میں تیزی آئی ہے اور کراچی شہر میں بالخصوص نمبرز میں اضافہ ہوا ہے میں ایک بار پھر حکومت سندھ کی جانب سے شہریوں کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ایس او پیس کو فالو کرنا شروع کریں آئے دن جو ہماری سماجی سرگرمیاں ہو رہی ہیں شادی بیا کی تقاریب ہو رہی ہیں باقی بازار وغیرہ کھلے ہیں ہم کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے اس وقت لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ شہری اپنی عام دورفت میں ایس او پیس کا خیال رکھیں اپنی سماجی تقاریب میں ایس او پیس کا خیال رکھیں اور بالخصوص یہ جو ماسک ہے اس کو پہنے بکوز آج بھی ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ اومیکرون ویریانٹ سے بچنے کے لیے جو سب سے موثر سب سے ایفیکٹیو طریقہ ہے وہ یہ ماسک ہے کہ اپنے آپ ناک اور مو کو پروٹیٹ کریں تاکہ آپ کسی کو ٹرانسمنٹ بھی نہ کر پائیں اور کسی اور سے وائرس آپ لے بھی نہ پائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کہ اگین چونکہ کرونا وائرس کا زور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا وہ ٹوٹ گیا تھا پاکستان میں تو لوگ تھوڑے سے کمپلیشنٹ ہو گئے تھے لوگوں نے سوچا کہ شاید اب ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک صوبائی سندھ میں پہلی اور دوسری ڈوز ملا کے انتیس ملین لوگ ہیں جو کہ ویکسینیٹ کرا چکے ہیں اپنے آپ کو جس میں پہلی ڈوز اٹھارہ ملین اور جنہوں نے دونوں ڈوز لیے وہ تقریباً گیارہ ملین ہے اگزائٹ نمبرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گا بھٹ راؤنڈ فگر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ہماری کل آبادی جو ہے تقریباً پانچ کروڑ ہے تو ہمیں اس نمبر کو بڑھانے کی ضرورت ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں صوبائی سندھ کے اندر ہمیں ڈھائی لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلی اس نمبر کو مزید بڑھا کے تین ساڑھے تین چار لاکھ تک پہنچائیں تاکہ اور زیادہ اپنی جو ویکسین کی کوریج ہے اس کو ہم بڑھا سکیں اور اپنی عوام کو کرونا وائرس کی بیماری سے اس بابا سے تحافظ فرام کر سکیں میں شہریوں کو یہ تمام تفصیلات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ سیچویشن ابھی تو انڈر کنٹرول ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ سخت فیصلے کرے لیکن آپ کو بھی بحیثیت ذمہ دار شہری کے اپنا فرض نبھانا ہے حکومت کا ساتھ دینا ہے حکومت کی مدد کرنا ہے اور آپ اگر اپنی سماجی تقاریب میں اپنی سوشل گیدرنگز میں اپنی اور کمٹمنٹس میں اپنی عام دورف میں اگر ایس او پیس کا خیال رکھیں گے ماس پہنیں گے اور ویکسنیٹ کرائیں گے اپنے آپ کو تو ہم اور زیادہ بہتر انداز سے احسن انداز سے کرونا وائرس کی وبا سے مل کر نمٹ سکیں گے اس کا سامنا کر سکیں گے اب میں آتا ہوں دوسرے ایشو کے اوپر جو کہ صحت کارٹ سے متعلق ہے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ آٹھ سال سے خیبر پختونخواہ میں اقتدار میں ہے جو کہتی ہے کہ انہوں نے دودھ و شہد کی ندیہ بہادی ہیں خیبر پختونخواہ میں اور اب پنجاب اور بلوچستان میں بھی وہ اسی طرح کی چیزیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحت کارٹ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بنیادی طور پر حکومتوں کا کام ہے اپنے ہسپتالوں کو احسن انداز سے چلانا اور اگر آپ کے ہسپتال اچھے انداز سے چل رہے ہوں احسن انداز سے چل رہے ہوں ان کو تمام طبی سہولیات آسانی سے میسر ہوں ڈاکٹرز ہوں فیسیلٹیز ہوں عملہ ہوں عدویات ہوں تو لوگ آسانی سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں یہ صحت کارٹ لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کا اطراف کرتی ہے کہ وہ پبلک سیکٹر ہسپتالوں کو اپنی حکومت میں ٹھیک نہیں کر پائی ہے چاہے وہ خیبر پختونخواہ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو اسلام آباد ہو وہاں پر پبلک سیکٹر ہسپتال یہ نہیں چلا پا رہے لوگوں کو کوالٹی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تو اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سرکار تو آپ کو کچھ نہیں کر سکتی آپ پرائیوٹ ہسپتالوں کا رخ کریں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری ہسپتال کو وہ پیشے دے کے آپ امپروف کر سکتے ہیں لیکن جب سرکاری ہسپتال کو آپ پیشے دے کر امپروف کریں گے تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا سرکار کو ہوگا آپ کے جو اپنے دوست یار ہیں آپ کی ایٹی ایمز ہیں جن کے پرائیوٹ ہسپتال ہیں ان کو تو وہ پیسے نہیں ملیں گے تو آپ نے سرکاری فنڈز کو پرائیوٹ سیکٹر ہسپتالوں میں ڈائیورٹ کرنے کا یہ نیا طریقہ نکالا جس کے تحت آپ نے فیصلہ کیا کہ دس لاکھ روپے تک ان پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کو دے دیا جائے گا کسی کے علاج مالجے کے لیے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ پیسے اگر آپ پشاور کے ہسپتال پر مردان کے ہسپتال پر لاہور کے ہسپتال کے اوپر خرچ کر رہے ہو اسلامباد کے پمز پر خرچ کر رہے ہو وہاں پہ اچھی ٹریٹمنٹ مل رہی ہو تو کوئی شہری جو ہے وہ پرائیوٹ ہسپتال کا رخ نہیں کرے گا وہ اسی پبلک سیکٹر ہسپتال میں جا کے ٹریٹ کرائے گا لیکن چونکہ آپ کا انٹریس عوام کی خدمت نہیں ہے آپ کا انٹریس سرکار کی خدمت نہیں ہے آپ کا انٹریس تو اپنے آس پاس کے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کی ایٹی ایمز جو ہیں جنہوں نے آپ کا پچھلے بائیس سال کی جدوجہد میں ساتھ دیا ان کو نواز نہ ہے تو آپ نے ایک یہ نئی پونزی سکیم سٹارٹ کی ہے اور میں آج آپ کے سامنے آداد و شمار پیش کروں گا اور میں ایمفیسائز خیبر پختونخواہ اس لئے کر رہا ہوں کہ آٹھ سال سے یہ لوگ وہاں پر اقتدار میں ہیں ساڑھے تین سال سے پنجاب میں بلوچستان میں اور وفاق میں بھی ہیں اور میں موازنہ کروں گا کیونکہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ سندھ صحت کارڈ شونی کر رہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ صحت کارڈ کیوں شونی کر رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ نے اپنے ہیلتھ کے نظام کو سرکاری ہسپتال کے نظام کو بیتر بنایا ہمارے ہسپتالوں میں مفت علاج ہو رہا ہے شہریوں کا ہمارے ہسپتالوں میں سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں اپنا علاج کراتے ہیں مفت علاج کراتے ہیں تو اگر خیبر پختونخواہ کے ہسپتال صحیح چل رہے ہوتے پنجاب بلوچستان اسلام آباد کے ہسپتال صحیح چل رہے ہوتے تو لوگ وہ پیشنٹس صبح سندھ کا رخ نہیں کرتے اور آپ نے صحت کارڈ ایشو کر کے ان کو پرائیوٹ سیکٹر بھیجنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ اس بات کا اعتراف ہے جرم میں آپ کی جانب سے کہ آپ لوگ سرکاری ہسپتال نہیں چلا سکتے آپ کے بس کی بات نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سال دوہ دار اکیس کے تیسو تین سو پینسٹھ روز میں این آئی سی ویڈی ادارہ قومی ادارہ امراض قلب نے اٹھارہ لاکھ چھتہ دار ایک سو ساتھ پیشنٹس کا مفت علاج کیا اٹھارہ لاکھ چھتہ دار ایک سو ساتھ پیشنٹس کا مفت علاج کیا ہے این آئی سی ویڈی نے سارے اخراجات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بیر کیے اور عوام کو جو امراض قلب میں جو مہنگی کاڈییک کیر میں اخراجات بیر کرنا پڑتے تھے وہ الحمدللہ صوبہ سندھ میں ان کو بیر نہیں کرنا پڑتے ان پیشنٹس میں کراچی شہر میں نو لاکھ اٹھاون ہزار چار سو سنتالیس پیشنٹس کا مفت علاج ہوا نائن لیکھ فیفٹی ایٹ تھاؤزن فور ہنڈرین فورٹی سیونٹ این آئی سی ویڈی لڑکانہ میں ایک لاکھ چھہ ہزار پانچ سو نتیس این آئی سی ویڈی ٹنڈو محمد خان چھوٹا سا زلائے ایک لاکھ تریپن ہزار چار سو چھتر این آئی سی ویڈی ہیدر آباد میں نوہ ہزار تین سو سولہ این آئی سی ویڈی سیونٹ میں بیس ہزار اٹھتر این آئی سی ویڈی سکھر میں چونکہ سکھر پنجاب سے بہت قریب ہے بلوچستان سے بہت قریب ہے ایک لاکھ ستانوے ہزار اٹھالیس پیشنٹس این آئی سی ویڈی سکھر نے این آئی سی ویڈی نواب شاہ نے بائیس ہزار چھہ سو ستاسی پیشنٹس نائی سی ویڈی مٹھی یہ تھر کی بڑی بات کرتے ہیں لوگ نائی سی ویڈی ہم نے تھر پارکر میں بھی کھولا مٹھی میں کھولا ستائیس ہزار سات سو بہتر پیشنٹس کا وہاں پہ مفتلاج ہوا نائی سی ویڈی خیرپور میں تھرٹی نائن تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ اور ہمارے لیاری میں جو پچھلے دنوں ہم نے اپنا سینٹر کھولا تھا وہاں پہ اٹھالیس ہزار سینٹیس پیشنٹس کا مفتلاج ہوا یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے اٹھارہ لاکھ چھتر ریزار ایک سو سات مفت میں آپ کو کر دوں گا کاپی دے دوں گا آپ کو یہ فخریہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کرتے ہیں وفاق میں ہم نہیں ہیں سندھ میں ہیں لیکن سارے پاکستان کی خدمت کرتے ہیں وہ میں دستاویدات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یئر وائز بریک اپ دیتا ہوں آپ کو آزاد کشمیر سے دو ہزار اکیس کے سال میں آزاد کشمیر جہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس وقت پانچ ہزار تین سو انہتر پیشنٹس آزاد کشمیر سے نائی سی وی ڈی آئے اور ان کا مفت علاج کیا نائی سی وی ڈی نے بلوچستان سے جہاں پر پی ٹی آئے اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے سال دو ہزار اکیس میں ایک لاکھ پچیس ہزار ایک سو سترہ پیشنٹس آئے گلگت بلتستان جہاں پر ایک بار پھر پی ٹی آئی بڑھ سرے اقتدار ہے وہاں سے ایک ہزار چھہ سو چھتیس پیشنٹس آئے خیبر پختونخواہ جہاں آٹھ ساڑھے آٹھ سال سے ان فرشتوں کی حکومت ہے دودھ و شہد کی ندیہ باد یہ صحت کارٹ بھی ایشو کر دیا ہسپتال بھی ٹھیک کر دی ہے اس خیبر پختونخواہ سے آٹھ ہزار تین سو اڑتیس پیشنٹس ہیں جنہوں نے صوبہ سندھ کا رخ کیا اور فردار عثمان بوزدار صاحب کے صوبہ پنجاب سے ایک کیاون ہزار ایک سو اٹھتر پیشنٹس آئے جن کا مفت علاج صوبہ سندھ کے این آئی سی ویڈی نے کیا ایک کیاون ہزار ایک سو اٹھتر یعنی کہ جو اٹھارہ لاکھ پیشنٹس ہم نے اس سال ٹریٹ کی این آئی سی ویڈی نے اس میں سے ایک لاکھ اکیاون ہزار چھہ سو اٹھتیس پیشنٹس کا تعلق صوبہ سندھ سے نہیں تھا 1,091,638 پیشنٹس were not from the province of Sندھ they were from پنجاب آزاد کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ بلوچستان یہ شو کرتا ہے کہ اداروں کو کیسے بنایا جاتا ہے ادارے کیسے عوام کی خدمت کرتے ہیں صحت کارٹ کے ذریعہ آپ نے پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کو نواز دیا اگر آپ نے اپنے ہسپتالوں کو ٹھیک کیا ہوتا تو آج ہی سیچویشن نہیں ہوتی اور اگر میں آپ کو پچھلے تین سال کی فگر دوں پچھلے تین سالوں میں پانس لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پندرہ پیشنٹس ہیں جو صوبہ سندھ کے باہر سے آئے ہیں جن کا مفت علاج سندھ حکومت کے نائی سی وڈی نے کیا ہے یہ ہے ویجن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ہے ویجن پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ کس طریقے سے آپ کو عوام کی خدمت کرنا ہے اگر انہوں نے اپنے ہسپتالوں کو ٹھیک کیا ہوتا میں نون لیگ سے بھی مخاطب ہوں پی ٹی آئی سے بھی مخاطب ہوں اگر انہوں نے اپنے ہسپتالوں کے انفرسٹرکچر کو ٹھیک کیا ہوتا تو آج یہ پیشنٹس پشاور سے اٹھ کے کراچی نہیں آ رہے ہوتے کوئٹا سے اٹھ کے کراچی نہیں آ رہے ہوتے ملتان بہاولپور سے مظفرگڑ سے سکھر نہیں آ رہے ہوتے آزاد کشمیر سے ٹرنو محمد خان نہیں آ رہے ہوتے گمبٹ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس سالانہ سندھ حکومت اس کو تقریباً ساڑھے چار عرب روپے دیتی ہے تاکہ عوام الناس کا مفت علاج وہاں پر کیا جا سکے اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی فخریہ کہتی ہے کہ خیرپور زلے کی چھوٹی سی تحصیل گمبٹ میں کورنیا کڈمی اور لیور کا مفت ٹرانسپلانٹ کیا جا رہے ہیں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو یاد ہوگا آج سے دس سال پہلے لوگ سستے علاج کے لیے جگر کی پیوندکاری کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے تھے آج الحمدللہ سارے پاکستان سے پیشنٹ ہمارے خیرپور آتے ہیں ہمارے ہسپتال آتے ہیں اور ان کا مفت ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے یہ خراجات کون بیر کرتی ہے سندھ حکومت کس کی سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جگر کی اب تک ساڑھے پانچ سو لوگ ہیں جن کا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے صوبائی سندھ کے اندر کتنے ساڑھے پانچ سو ایک پیشنٹ کی کوسٹ چالیس لاکھ روپے کون بیر کرتا ہے کون اخراجات اٹھاتا ہے سندھ حکومت ہم پیسے کسی پرائیوٹ سیکٹر کے اسپتال کو نہیں دیتے ہم اپنے اسپتالوں کو اس خابل کرتے ہیں کہ آئیے وہاں پر علاج کرائیے چالیس لاکھ روپے پر پیشنٹ ساڑھے پانچ سو لیور کے ٹرانسپلانٹم نے کی ہیں اور ساڑھے پانچ سو میں سے دو سو چوراسی کا تعلق صوبائی سندھ سے تھا یعنی کہ باون فیصد کا تعلق صوبائی سندھ سے تھا اڑتالیس فیصد کا تعلق صوبائی سندھ سے باہر سے تھا جس میں پنجاب سے ایک سو چونسٹ افراد ہیں جن کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ون سکسٹی فور مفت خیبر پختونخواہ سے چودہ مریض ہیں جن کا مفت لیور ٹرانسپلانٹ ہوا بلوچستان سے اسی پیشنٹس ہیں جن کا مفت لیور ٹرانسپلانٹ ہوا اسی طرح اسلام آباد آزاد کشمیر اور بالخصوص افغانستان سے پیشنٹس آتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھار سے پیشنٹس آ رہی ہیں مزاک اڑاتے ہیں ہمارا جس دن چاہیں گے آپ دوست میں آپ کے ساتھ نام شیئر کروں گا لوگوں کے پاسپورٹ نمبر شیئر کروں گا نائی سی کی ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ فلاں پیشنٹ فلاں تحصیل سے آیا ہے تاریخ بتاؤں گا کس تاریخ کو آیا ہے لیکن چونکہ لوگوں کی پرائیوٹ چیز ہے پرائیویسی ہے ہم اس کے پرائیویٹ ڈیٹیلز کو ڈیکلیئر نہیں کرتے لیکن یہ نمبر بتانا ضروری ہے کہ چالیس لاکھ پر پیشنٹ خرچہ آتا ہے ساڑھے پانچ سو پیشنٹس کا لیور ٹرانسپلانٹ سندھ حکومت کرتی ہے پیسے ہم دیتے ہیں اور ان افراد کا تعلق صرف ہمارے صوبے سے نہیں ہے سارے پاکستان سے کیڈنی پہ آجائیں گردے ایک سو چالیس افراد ہیں جن کا کیڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے گمبت انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پر پیشنٹ کوسٹ ہے بیس لاکھ روپے کون پے کرتا ہے بلاول بھٹو درداری صاحب کی سندھ حکومت ایک سو چالیس لوگ ہیں جن کا کیڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا اور پر پیشنٹ کوسٹ بیس لاکھ روپیس کی ہے ایک سو بارہ ہیں جن کا کورنیا کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ایک سو بارہ آنکھ موتیا کوکلیر سولہ اور بون میرو آپ سوچیں کہ آج سے کوئی دو سال پہلے بلاول صاحب نے ڈاو یونیورسٹی ہو جا کیمپس میں بون میرو فیسیلیٹی کا افتتا کی تک کراچی شہر میں اب ہم نے وہی چیز خیرپور میں گمبٹ میں سٹارٹ کر دی ہے اور الحمدللہ بھی تک گیارہ افراد ہیں جن کا بون میرو ٹرانسپلانٹ گمبٹ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ہوئے میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کا پریوڈیکل جب ریویو ہوتا ہے ان کو عدویات اس کے اخراجات بھی سندھ حکومت بیر کرتی ہے یہ ہے عوامی خدمت جنون عوامی خدمت آب آج ہے جنہ ہسپتال میں جنہ ہسپتال میں سائیبر نائف فیسیلٹی سندھ حکومت پیشنٹ شیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے دی جا رہی ہے سائیبر نائف کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا پر ٹریٹمنٹ کوسٹ اگر دنیا میں آپ موازنہ کریں گے اس کو ریسرچ کر لیں آپ کیونکہ پی ٹی والی ریسرچ پر بلیو نہیں کرتے اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ کوسٹ پڑتی ہے پچاس ہزار سے نوے ہزار ڈالر پر پیشنٹ ففٹی تھاؤزن ٹو نائنٹی تھاؤزن ڈالر پر پیشنٹ کوسٹ آتی ہے الحمدللہ صوبہ سندھ کے دارو خلافہ کراچی میں جنہ ہسپتال میں وہ جنہ ہسپتال جو سندھ حکومت کے انڈر کام کر رہا ہے اس ہسپتال میں یہ فیسیلٹی فری آف کاسٹ پیشنٹس کو دی جاتی ہے ابھی تک چودہ ہزار آٹھ سو بیاسی پیشنٹس ہیں چودہ ہزار آٹھ سو بیاسی فورٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈر اینٹی ٹو پیشنٹس ہیں جن کا مفت سائیبر نائف سیشن جنہ ہسپتال میں ہوئے ہیں ایک پیسہ جو دنیا میں پچاس ہزار سے نوے ہزار ڈالر خرچہ ہوتا ہے وہ اس شہر کراچی کے اندر مفت کیا جارہا ہے شوکت خانم کی ڈیٹریز نکلوا لی جائے گا آپ جا کے ڈالر ڈالر پچاس ہزار سے نوے ہزار ڈالر پر پیشنٹ چودہ ہزار آٹھ سو بیاسی سیشنز ہو چکے ہیں اور پیشنٹس ہیں تین ہزار سات سو سولہ اسی طرح ٹومو تھرپی ایک ٹیکنالوجی ہے کینسر پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کی 239 پیشنٹس کو ابھی تک ٹریٹ کیا جا چکا ہے پانچ ہزار چار سو چورانمے سیشنز ہوئے ہیں ان کے اور اسی طرح ریڈیو تھرپی کے ایک ہزار چار سو تینٹالیس پیشنٹس ہیں جن کو ٹریٹ کیا جا چکا ہے روزانہ ریڈییشن کینسر پیشنٹس کیلئے ضروری ہے ایک سو چالیس پیشنٹس کو روزانہ اس ادارے میں فری آف کاسٹ ریڈییشن کی فسیلٹی دی جاتی ہے پاکستان کے اب میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں بھٹو صاحب کی پارٹی کا جیالہ ہوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی کا جیالہ ہوں جو کہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتی ہے پاکستان کے 163 شہر 163 شہر ہیں جہاں سے یہ پیشنٹس آئیں آپ چاہیں گے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 163 شہر ہیں اور دنیا کے پندرہ ممالک ہیں دنیا کے پندرہ ممالک ہیں جہاں سے یہ پیشنٹس ہیں پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں جو کہ بینون ملک رہتے ہیں وہاں فورڈ نہیں کر سکتے پچاس ہزار سے نوے ہزار روپے دینا اور دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ یہ فسیلٹی فری آف کاسٹ مل رہی ہو سندھ میں ملتی ہے تو پاکستان کا روح کرتے ہیں سندھ کا روح کرتے ہیں کراچی کا روح کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ مفت علاج دیا جا سکے خیبر پختونخواہ فاتح سے نو فیصد پیشنٹس جو ٹوٹل ہم نے ٹریٹ کی ہیں اس میں سے نو فیصد پیشنٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ سے آتے ہیں پنجاب سے اکتیس فیصد پیشنٹس آتے ہیں بلوچستان سے سات فیصد چار فیصد اور صوبہ سندھ کے فورٹی نائن پرشنٹ یہ سارے فیکٹس ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کینسر پیشنٹس کے لئے ایک سکین کی مشین ہوتا جاتے ہیں پی ٹی سکین مشین پیٹ سکین مشین آپ چلے جائیں کسی ہسپتال میں ہزاروں لاکھ روپے اخراجات بیر کی جاتے ہیں پر سکین پر پیشنٹ جو خرچہ آتا ہے وہ ساٹھ سے پچیاسی ہزار روپے سکسٹی تھاؤزن سے ایٹی فائف تھاؤزن کسٹ آتی ہے پر پیشنٹ پر سکین ابھی تک صوبہ سندھ کے تحت حکومت کے تحت چلنے والے جے پی ایم سی کے اندر تیرہ ہزار پانچ سو ستر پیشنٹ ہیں جن کا پیٹ سکین ہوا ہے اور ایک پیسہ ان سے چارج نہیں کیا گیا ٹوٹل قوش بنتی ہے اس کی بیاسی کروڑ پچاس لگ روپے کون بیر کرتا ہے خدارہ یہ ساری مثال نمبر کے ساتھ اس لیے دی جاری ہے کہ جس طرح آپ نے شگر چینی آٹا پیٹرول گیس کہ سکینڈلز میں اربو روپے کا ٹیکہ پاکستان کی عوام کو لگایا ہے اسی طریقے سے آپ یہ صحت کارڈ کی ذریعے ان پیسوں کو سائفن آف کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنے دوستوں کو اپنے رفقہ کو نواز سکیں آپ چاہیں تو اپنے پبلک سیکٹر ہسپتالوں کو امپروف کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے شہری کہتے ہیں جو آپ کا شہر چھوڑ کے آپ کا صوبہ چھوڑ کے ہمارے ہاں آتے ہیں اور علاج کر دیں کیوں کیونکہ ان کو وہ علاج کوالٹی علاج فری آف کاسٹ ملتا ہے آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں ضروری عدویات کی قیمتوں میں اسی فیصد اضافہ ہوا ہے اسی فیصد اضافہ ہوا ہے یہ آج کے اخبار میں ریپورٹ کیا گیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں آپ حکومت میں ہیں اور نون لیگ حکومت میں تھی دو سال آپ نون لیگ کے کر لیں تین سال آپ کے کر لیں ڈیرھ سال ساڑھے تین سال اسی فیصد اضافہ ہوا ہے اور اس ریپورٹ میں اس اسلام آباد بیس جنرلسٹ نے یہ بتایا ہے کہ صرف غریب آدمی نہیں میڈل کلاس لوگوں کے لئے بھی عدویات کے خراجات اٹھانا ناممکن ہوتا جا رہے کیوں کیونکہ آپ کے دور میں عمران خان صاحب اتنا اضافہ ہوئے قیمتوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو احساس اپنی باتوں میں نہیں اپنے کام میں دے ساڑھے تین سال میں تو احساس نظر نہیں آیا سوائے اعلانات کے بہت شکریہ